آج کے ہماری اس مجلس کی رونک فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ ومتعن اللہ بطول حیاتی ہی آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں تو آج انشاءاللہ ان کا موضوع بھی بہت اہم کہ موجودہ دور کے فتنے اور ان سے بچاؤ کی تدابید تو اس حوالے سے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ ومتعن اللہ بطول حیاتی السلام عليكم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سليدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا فترة لا تسيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله وعلموا أن الله شديد لعقاب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتن كقدع من الليل يُصْبِحُ فِيهَا الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِئِ كَافِرًا أو كَمَا قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم اللہ رب العالمين كَحَمْدُ سَنَاءَوْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم پر درود و سلام کے بعد سامعینِ کرام اللہ سبحانہم و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے دوستوں میرے بھائیوں دنیا اور خاص کر اسلام ابتداسی لے کر آج تک فطروں کے کشم کشمے مبتلا رہا اور مبتلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلام فطروں کی ازمائش میں مبتلا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں صحیح طریقے سے ایمان گسا ہوا تھا اور صحیح طریقے سے ان کو یقین تھا اللہ سبحانہم وآلہ کی کہنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر وہ ان فطروں سے اچھے طریقے سے نمٹ چکے ہیں آج ہم ہمارا ایمان میں تزلزل ہے اور ہمارے ایمان کے اندر وہ یقین نہیں ہے جو یقین ان کے اندر تھا لہٰذا ہم ان فطروں کے سامنے اور ان فطروں کی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں فتنے اصل میں لغت اور اسطلاح کے اعتبار سے ما یبینو حال المرء من خیر و شر انسان کے حالات کو بیان کرنا اوز کے وضاحت خواشر کے لحاظ سے ہو یا خیر کے لحاظ سے ہو فتنے بہت ہی اسلام کے اندر آ چکے ہیں ابن آشاز کی فتنہ جس میں بہت سے قضاء بہت سے محدشین بہت سے علماء دل ہو چکے تھے فتنوں میں اگر انسان خاموش رہے اللہ سے اپنے رابط کو قائم رکھے تو انسان بچ سکتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ نوجوان آئے وہ کہنے لگے حجاج ابنی یوسف کہ اس ظلم اور ستم اور اس کے اسلام کے خلاف جو کاروائیاں تھی وہ سب بیان کی تو حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگی کیا چاہتے ہو نکا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کرے ہو جائے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایک بات کرتا ہوں غور سے سنو دل کی گرائیوں میں ڈال دو وہ بات یہ ہے کہ حجاج اللہ سبحان و تعالی کے عذاب ہے تم پر فلا تقابلو عذاب اللہ بس سیف اس عذاب کی مقابلات تلوار تلواروں سے مت کرو بلکہ اللہ سبحان و تعالی کے سامنے گرگراؤ انعابت کرو رو کہ اللہ سبحان و تعالی اس عذاب کو اٹھا دے تم نہیں کر سکتے ہو و ان غلب تم تکون اجل لاء اگر تم مغلوب آگئے تو آپ کے ایسے کچمبر نکالیں گے کہ جیسے قرآن کھرمایا کہ فشر بہم من خلف ہم آپ کو ایسے زلیل کریں گے ایسے زلق کے ساتھ ماریں گے کہ آپ پیچھ والے جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے نام نہ لے سکے گا ایسا ہی ہوا جب نکلے وہ نوجوان کہنے لگے انا تیع العج اس آجمی کافر کے حسن بصر رحم اللہ کو کافر رہتی ہے اس آجمی کافر کے ہم مانیں گے چلو اپنے کام کرو چھوڑ دو اس کو نتیجہ یہ ہوا کہ ابن آشاز کے ساتھ جتنے علماء تھے جتنے فقہات تھے جتنے محدثین تھے جتنے قضاء تھے وہ بیچار صاف کے سب دل ہو گئے کوئی باگنی کے جگہ نہیں کس کو باگنی کے جگہ نہیں ملتا تھا اور کسی کو جیلوں میں ٹھونسا اور کسی کو اس طریقے سے مالا کہ ان کے موچ عبرتناک تھے اس لئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا مقات الفتنہ تو عجیز اللہ قلاؤ عن دفع صفحہ جب فتن واقع ہو جاتی نوجوان ان کے خون جوش مارتا ہے وہ دور کے نہیں سوچتے ہیں اسے وقت کے سوچتے ہیں عجیز الفقہ ایک روایت میں آتے ہے کہ عجیز العقلاء جو سمجھدار لوگ ہیں عقل من لوگ ہیں ان نادان لوگوں کو دبانے سے عاجز آتے ہیں کیونکہ ان کے بات مانتے نہیں جیسے کہ حسن بصری رحم اللہ کو کہا اس عالج کی اس آج میں کافر کے ہم مانتے ہیں یاد میرے دوست میرے بھائی سوچ نہ چاہیے حالات کو دیکھ نہ چاہیے حالات کس طرف جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ توڑے سے فائدے کی بنیاد پر اپنا بہت بڑا نقصان کر جاؤ خاص کر ہمارے تعلیم حضرات مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی خون میں جوش ہوتا ہے جوش زیادہ ہوتا ہے دوش کم ہوتا ہے وہ اپنے علم کو بھی چھوڑ جاتے ہیں اپنے مدرسے کو بھی بدنام کرتے ہیں اپنے اساتذہ کو بھی بدنام کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف ذرا دیکھنا چاہیے کو جاننا چاہیے اس لئے کہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے بکر بن خنش رحم اللہ فرماتے تھے کیف یکون متقین مم لا یدری مم یتقا وہ شخص کیسی اپنے آپ کو بچانے والا ہو سکتا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز سے جا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں لہذا فتنے کے نوعیت کو دیجنا چاہیے فتنے کے نوعیت کو سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دوسرے بات اپنے آپ کو فتنوں کے خبروں سے بچانا چاہیے آج کل تو ہاں ایک کے ساتھ جیب میں موبائل ہے جو فتنیں بھی روی زمین پر فقط پاکستان پر نہیں اس کو اطلاع ہو جاتے ہے حالان کی ہمارے جو اسلاف تھے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابی زبیر رضی اللہ کا حالان ہم کی جو فتنہ تھا نو ساتھ نو سال تک میں نے نہ کسی سے مجھے نہ کسی نے خبر دی اور نہ میں نے کسی سے خبر لینے کی کوشش کی یہاں تک کی فتنہ ختم ہو گیا اس کے مجھے پتہ چلا کہ یوں یوں ہو گیا عبداللہ ابی زبر ختل کیا گیا جب تک فتنہ تھا میں اس وقت تک مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی ما خبر تو نہ مجھے کسی نے خبر دیا اور نہ میں نے خبر کی طلب کی عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی زمانی میں جو فتن واقع ہو گیا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں قتل کی گئی ایک صحابی نے کہا کہا کہ بھئی میں مجنون ہوں مجھے عذکڑیوں میں بان دو گربالوں نے بان دیا اس کو سال دو سال مہینہ دو مہینہ تین مہینہ جتنے بھی تھا جب عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کیا گیا اس نے کہا مجھے کھول دو الحمد للہ اللہ کی حمد ہے اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھ نے جنون اور دیوانگی سے عافیت دی وَعَسَمَنِي مِنْ دَمِ عُسْمَانَا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون سے مجھے بچا دیا فطروں سے بچنے کے لئے ہمارے اسلاف ایسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بان لے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول فطروں سے بچاؤ کی کیا اسباب ہیں آپ نے فرمایا الزم بی تک اپنے گھر میں بیٹے رہو بہار نہ نکلو وقف فلسان اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو وبد علا خدیہ تک اپنے گناہ پر رو دوسروں کو گناہ کے طرف مت دیکھو کہ وہ پلان یہ کر رہ ہے پلان یہ کر رہ اپنے گناہ کے طرف دیکھو اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ کا عالی عنہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 سے پوچھا ان کو بھی تلقیم کی الزم بیت وعمل لی لسان وخد مما تعریف ودع مما ما تن کرو اپنے گھر میں رہی اپنے زبان کی کنٹرول میں رکھ وہ عمل کیجئے جس کو آپ جانتے ہیں اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ لازم پکڑے خاص اپنے نفس کے فطروں کے وقت میں اپنے آپ کو بچانے کی کوش کیجئے گناہوں سے اور فتنے سے ودع امر العام عام لوگوں کی کام بات کو آپ چھوٹ لیجیے لہذا میرے دوست میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے فرمایا فتنے ہوں گی القائد خیر من القائم جو بیٹا ہوا ہے وہ جو کلا ہے اس سے بہتر ہوگا والقائم خیر من الماشی ایک شخص کھلا ہے اور دوسرا چل رہا ہے فتنوں میں تو چلنے والے سے یہ کلا بہتر ہے والماشی خیر من الساعی جو چل رہا ہے وہ باندنے والے سے گھوڑنے والے سے کوشش کرنے والے سے صحیح کرنے والے سے بہتر ہے لہذا میرے دوست و میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا من یو شریف یا سشریف جو فتنے کے طرف جانکے گا تو فتنے اس کے طرف جانکے گا لہذا دیکھو ملجہ دیکھو معاذ پناہ پکڑنے کے جگہ دیکھو جس کو بھی پناہ پکڑنے کے جگہ مل گیا تو وہاں پناہ پکڑ لیں فتروں کے وقت صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے صبر اور تحمل فتر بعض لوگ آپ کو تیش ملانے کی کوشش کریں گے آپ کے زبان سے کچھ بات نکالنے کی کوشش کریں گے آپ کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ سردد ہونے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے جب آپ صبر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمات آئی انما یوف صابرون عجر ہم بغیر حساب اسی طرح میرے دوست میرے بھائیوں فتنے کے وقت میں اللہ کے ساتھ ربط قائم کرنا اللہ کے سامنے عجد انکساری کرنا دعائی کرنا یہ بہت ہی کارامت چیز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الفتنت کل حجرت علیہ فتنی کے وقت عبادت کرنا اللہ سے لول لگانا اللہ سے رابط رابط قائم کرنا یہ ایسے ہے جیسے میرے طرف حجرت کرنا لہذا میرے دوست میرے بھائیوں کوشش یہ ہونے چاہیے کہ فتنوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اپنے آپ کی صوب ماننے والے ان کو کنٹرول میں رکھیں اپنے چھوٹے جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں اپنے شاگر جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں ورنہ یہی فتنہ آپ کے لئے مبال جان بنیں گے یہی بچے آپ کے لئے مبال جان بنیں گے یہی شاگر آپ کے لئے مبال جان بننی گے اللہ سبحان و تعالی ہم سبکو فتنوس بچای اقول قولي هذا واستغفر اللہ لکم اجمعین سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين جید سبحان موسیقی ربgenes